اور ٹرمپ مشرق بستہ منصوبے پر ایران مصر روح سعودیہ سمیں دیگر ممالک کا رد عمل سامنے آ گیا کسی ملک نے منصوبے کی مضمت کی تو کسی نے اس سے سرہاتے ہوئے فرقین ممالک کے درمیان مزاقرات پر زور دیا ایران نے امریکی امن منصوبے کی سخت مضمت کر دی ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے کہا کہ یہ صدی کی سب سے بڑی غداری ہے ترمی نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نام نہاد منصوبہ اسرائیلی بستیاں بنانے کے لیے ہے جس کا مقصد فلسطین کے علاقے پر قبضہ ہے روس کا کہنا ہے کہ منصوبے پر اسرائیل اور فلسطین مزاقرات کریں ادھر برطانوی وزیر خارجہ نے منصوبہ سنجیدہ قرار دے دیا یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے حل کے لیے پر عظم ہیں دوسری جانب ٹرم کے امن منصوبے کی کوششوں کو سعودیہ کی جانب سے سراہا گیا سعودی شاہ سلمان نے فلسطینی صدر سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے حق کے لیے پر عظم ہیں دوسری جانب عرب امارات نے منصوبے کو اہم نقطہ قرار دے دیا تو مصر نے امن منصوبہ فریقین سے مذاکرات سے حل نکالنے پر زور دیا فلسطینی مخالفت نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ نے امن منصوبہ پیش کیا جس کی مطابق مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل دارالکومت ہوگا امن منصوبے کے تحت اسرائیلی بستیوں کو قانونی قرار دیا جائے گا وائٹ ہاؤس نے مجووزہ ریاستوں کے نقشے بھی جاری کر دیئے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نیوزیلینڈ کی وزرعظم نے ملک بھر میں عام انتخابات کا انعقاد کا اعلان کر دیا ہے پولنگ روا سال 19 ستمبر کو ہوگی جبکہ جسینڈا آدن کو عوامی مقبولیت میں کمی کے باعث پریشانی کا سامنا ہے سیاسی جماعت لیبر پارٹی کو سس معیشت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ناکافی حکومت اقدامات کی وجہ سے بطور وزیرعظم جسینڈا آدن کی مقبولیت میں بھی کمی آئی ہے جسینڈا اپنی گرتی ساگ کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے سیاسی مبسرین کا مانا ہے کہ لیبر پارٹی کے لیے عام انتخابات جیتنا اب کی بار آسان نہیں ہوگا وزیرعظم جسینڈا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت کی حمایت جاری رکھیں اور اگر ہم الیکشن جیت گئے تو اگلی حکومت میں معاشی صورتحال کو بہتر بنائیں گے اس کے علاوہ عوام کو ملازمتوں کے مواقع بھی فرہم کریں گے دوسری جالب لیوزیلینڈ نیشنل پارٹی نے بھی الیکشن میں حکمران جماعت کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاری کر لی اور اپوزیشن لیڈر سیمن بریجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عوامی حمایت سے واضح اکسیت کے ساتھ حکومت بنا کر دکھائیں گے سیمن کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی ناکس پولیسیوں کے وجہ سے کرائیسچچر جیسا اندوہناک سانیہ پیش آیا ہے ہماری جماعت نے گن کلچر کے ہاتھ میں کے لیے ایوان سیمن منظور کرایا ہے